مولانا روم رحمت اللہ نے بڑی پیاری انسان مسئلی کہتی ہے جبری و بیمانوں تکدیر دے با توانا کتا چنگا کہ کتے نو ماری دا پتھر پتھر ورنی جاندہ اس بندے جاندہ مار دیا دنے وہ جاندہ بھی پتھر بے باسیا ایس خبیصتہ کسور ہے مارے آئینے اندھا تیرنا تو انو اقل ہے کہ انسان سمجھ دا بھی انسان خود مختار پتھر مار کے مرکے بانا نہیں بانا اس کتے نو خبر ہے پتھر بے باسیا بیچارا یہ مرزی نہ کر رہے کہ انہا جے حسین اے ہو یہ لا اقراف دین رب نے سارا حساب کچھ کرا ہے اور عجیب کر لے اب یہ صرف دین دے بارج بانے بڑھوں گے نماز داکھو یا پھیرے گلا کہ جدو اندھی دنیا دیواری صویر دکان پھولن پچ پھین گے خودوں نہیں ہاں دے رب نے تقدیر لکھاؤ گا مردوب آرام نہ بیدا دنیا وارے لوگ کی ایک قدری تقدیر سے من کر اپنی کوشش نہ ٹپائے دین واری پخاند کہ جبڑی ساڑے تو باسی کوئی نہیں اے دو رگے لوگ کینا چاہیے بے ایمان دوگ لے کہ دنیا وارو کوشش دین وارو مجبور چھوٹ بول دیا نہ دنیا وارو مجبوری ہے نہ دین وارو مجبوری ہے اللہ پاک ورحاندہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّهِ مَعَسَ جو بھی جو گے ورڈ لوگے جو کوشش کرو گے تو اٹھے پلے پہو گی فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةً خیر انگیرہ فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةً شر انگیرہ کوئی نہ ایک اللہ بنا ہوئے کہ رب نے اے دنیا دے جبردی کر لیں جڑی عدالتنا دیئے یہ لوگ لا اقراف دین تقدیر دے جبردی کر لیں کہ جنہ آکشہ اگر رب نے مجبور کیتا رب نے انہوں دا مو بند کیتا کہ بہتان نہ لاؤ اللہ نے کسے انہوں کسے دین دے منتے مجبور نہیں کیتا نہ کافر بنایا تھے نہ محمد بنایا تشریح جبردی کر لیں کہ شریعت سختی کوئی نہیں شریعت پر ہی سختیاں اینیاں سزانہ آئینے کفار اینے کے ساتھ ہے وہ قرآن کہہ سکتا کہ دین کوئی سختی نہیں سختیاں ہاں پیداشری طورت ہے اللہ تعالیٰ نے کسے انہوں نہ نیک بنایا نہ باد بنایا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ایسے مسئلے لئے اللہ پاکے بیان فرمایا کہ لا اقراح فردی اللہ نے نہ کسے انہوں محض بنایا نہ مشرق بنایا او دی طرف ہوں کسے سے کوئی جبر نہیں ہویا نہ اور یہ دے چیئے وہ بات گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مور دی بار بار کہی ہے کہ لوگوں نے دینا مور اللہ لازم دا انہوں نے غلط استعمال کیا بہت لوگ ہیں کہ اہتینا جو اس قابل بیتے خطبے مگر ہور چیزیں آجان دی انہوں نے دے بیانے کوئی مور اللہ نے کسے سے نہیں لائی مور بات چھ لگ دی اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دستیا تکازے تو لگ دی آپ لاؤنزا کی توڑی ہیں کرتبتان لاؤنزی ہیں کھول کھول کے دستیا مور قرآن نہ ٹھٹھا کر آپ پہ کہہ دیں مور پہلا لگی ہے تسی اللہ تعالیٰ نو ظالم بڑھاؤں دے کہ مور لاتی تھی تو ہنو ہون کافر کہیں گا تو آپ بے ایمانہ کفر کر کر کے اپنے آپ پہ مور لاؤں ارے مور رہدان دی کوئی ساتھ مجھ نہیں بھی وہ ٹھپا لگ جندا لا علاج ہو جانا مان دی کہ کوئی آدمی ہے نہیں بد پرہجی کر دا وہ دی بیماری پھر ہپا ٹائز جو ایس درجہ دے پہنچ ڈاکٹران نے یار ہون کوئی علاج نہیں سٹیٹ جڑانا ایسا آگیا بے علاج نہیں ہو سکتا جتنا ظاہری بیماریاں جیسا وقت آجان اللہ اپنی باد پریزیاں پر ہوں وہ لا علاج ہونتا ہے ہون ڈاکٹران کھنے دا علاج نہیں ہو سکتا یار ڈاکٹران میں نو بیمار کیتا نہیں ڈاکٹران تیری کرتود دا نفیجہ دستا پھر جو تو کیتا ہون ڈاکٹران ٹھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کہا بے میں مورل آئیے اس طرح لوگ نہیں مان لے ہوں دے نہیں پھر میں آئے اپنے کفر پاروں انکار پاروں نہ نہ کرن پاروں اس درجہ دے پہنچ گئے بے ہون ڈاکٹران قبول کردے تب اللہ علیہ ہم بے کفر ہیں انکار اینا پہلا کیتا نا نا ارے بگ بگ کی گل ہے بے تو آدھے سامنے یا ان کے جڑے بندے نہ کرن دے میں نہیں یہ مسئلہ بننا پھر وہ ایس درجہ دے پہنچ جن دے ہاتھ ترم ہو جن دے انہوں نے ہاتھ ترم انہوں نے اثر نہیں ہو نبیری کھپ جن دے کتاب ہمیں کھپ جن دیا اثر نہیں ہو کسے لا قصور نہیں انہوں نے اپنی سے دیا اس طرح اللہ پاکی نے کہا بران آرہ قلوبہم ما کانوں یک سے بن جو کرسلتاں وہ کر دے رہیں گے اوہ دنہ دلانتے زنگ لگ جن دا اللہ نے نہیں لایا لگ جن دا اور رسول کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال نا دستیا بے جد ہوں گے ایک بندہ گناہ کر دا اوہ دل پہ سیاہ داگ لگ جن دا کارا ہو جن دا میڑا دل توبہ کر لے باز آجیں چمک جن دا صاف ہو گیا تیروہ ریٹی پھیڑی سابن رکھ رکھ رہا توتا گیا دیوہ نے پھر کتا ودہ جن دا حتیٰ کی فرمایا ایک دن خراؤں دا اوہ دی اپنیاں کرتو تاں پا رہو بے اوہ دل سارے دا سارا سے آو جن دا اور اوہ دے حضور نے حیات پڑی بے ایسے زنگ دا اللہ نے ذکر کی تا بے بیلکہ انہوں نے زنگ آلود ہو گیا کسے کام دا نہیں لوا رہا بے ماہ کانوں یک سے اپنیاں کرتو تاں پا رہو نہیں ہٹیا اور اے ہو جائے لوگ جن دے ہیں اللہ کے دعا کرو رب میں نے اس گناہ تو ہٹا دے اوہی شیطان دے چلے زنا تو باز نہیں آن دے عورتنا وکھن تو باز نہیں آن دے اور انہوں نے کور جانتا دعا کرو اللہ جی میں نے اس راستے تو ہٹا دے بے لکہ ریس لائے کیا بے اسے کھڑے کر گوڑی نہ اڑاتے دے پھر بندے دا پتا تو اس راہ نے کھڑ دا کوئی نہیں دعا کھڑی کھڑی تیر اور اگر تو اللہ میں نے معافی کرے تو ٹھٹھا کر کہ تو وہ کام کر رہے ہیں جڑا امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ سادہ استغفار براسین ہے نا استغفراللہ اے بھی یہ دعا وڈا جرم کر دیں بیٹھے ہور سانگوں معافی مگنی چاہیے تسی مخاول کی تافہ دا ایک پاس ایک کام کری جانا ہے دو جے پاس معافی کریں مخاول کسی دا مار تسی جن دے نہیں ہو دی بچی اٹھا کے لے گا معافی معافی کام ہوئی کرنا ہے اے شرمندہ کرنے جاندے جن ضریل کرنا چاہوں دے اس تو جڑا مصحر علیہ گناہ ہے کہ گناہ تو ہڑتا کوئی نہیں نال اللہ کو معافی منگ دا نال لوگاں نوں کہیں دا دعا کرو ایڈا پرید ہے جن دادا کوئی نہیں بھائی تو اس کام نوں چھٹ پھر اللہ کو لوں مزد مانگ بھائی یا اللہ اسلام تم انہوں چھڑاتے ہوڑ کے دعا لیک ہے ٹھیک ہے ورنہو حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کہا لیا ادائی بلا عمد جڑے کر دے کشنینا دعا ماں کر دے رہی دے کر رامی بے کاؤسم براواد اے اونا بندہ دی طرح ہے جڑے ایسی کماننا تیر چلونا چاہوں دے جس کمان دے کے تنڈی نہیں پتہ نہیں تنڈی تریٹی اپنی زبان سے سمدھو وہ چمڑا سکاہ جن دے جس ہونترنیاں کسائی وغیرہ پتھ لیا جن دی پھر او کمان جن دی سرینہ بد دی کسی ہوندی اہاں تیر او کھچ کے پھر اونا چھڑی تاکتنا پھر تیر دور جاندہ انہوں وطر عربیز باندھو پرمایا اوہ تندی ہے نہیں اوہ دینا چمڑا ہی نہیں لگا جنہا تیر کھتنا دی کھا دینا تیر جانا کس پاورنا ہو کھاں جانا تیری دعا نو تیرے عمل نے تانٹڑا ہونا سا بہت کم نہیں کر رہا گناہ تو باز نہیں ہوں کس طرح اللہ تعالی تیرنو ان توبازی توفیق دے دو گا رو گناہ کتنا چھوٹو گا اس طرح رب دا نامنو اللہ پاکنو کوئی بجنام نہ کرو کہ سانو اے نا پیڑیان کمان چوچ رہا ہوں دا کدیب نہیں ہوسا اوہ پاک اوہ دوس ہے اوہ دے غزب اور لانت دا اظہار کر دیک غزب اللہ اوہ دے غزب اللہ اللہ لانت اللہ علی الظالمین اینا ظالمات خدا دی لانت ایہو دیاں سزانوان زین وڑا اینا ایک کین وڑا اوہ آپ ہتھی کرا سکتا کدی نہیں ہو سکتا اس طرح اللہ پاکنگرے گل گئینا لا اقراف دین اوہ دا گرے ترجمہ کرو گئے دین سختی کوئی نہیں سارے قرآنہ تکراؤ گئی قرآن شروع تو آخر تک تلوار ہاتھ وڑنے سنگسار کرنے زانیاں کوڑے لونے اوہ دنہ پر جات تو ہڈا ترجمہ رہا ہے ساریاں گرنا غرط ہے سختی نہیں ہونی چاہیی دیس تو انہوں من کسی سارے قرآن پیچھے سر دیئے سختی حدود یا تاذیرات یا کفار یا صدامہ اے معنی کوئی نہیں بننا سارے قرآنہ تکراؤں گا دجہ ہے بھی اسلام داخل کر لی سختی اے ٹھیک اے دین دے مطابق گر لیا مگر اصل معنی جڑا ہوئے ہے حاصل کرنے تو بعد اپنی مرضی نہ گل سون کے جڑے راب پینا چاہوں دا پاوے مگر او دا نتیجہ دے سامنے ہوں اے دا حوار